جب ہم یہاں سے ہونکر جب ہم یہاں سے چلیں گے اب جیسے سہ پریوار کوئی ایک جو نا جوانٹ پریوار فائبلی ہے سہیوک پریوار ہے اس میں سب ہی رہ رہے ہیں اور جب تک وہ رہ رہے ہیں تو سب ہی ایک دوسرے میں پیار آپس میں بڑا آدھر ہوتا ہے اور جب وہ نیارے ہوتے ہیں نا الگ ہوتے ہیں تو وہاں لڑکی وہاں پتنی اس کی اپنے پتی کے ساتھ چلی جائے گی اور سارے سمان میں ٹھاک ہے ان کی طرف نہیں دیکھے گی لیکن پھر بھی اناظر نہیں ہے اس کی درستی میں ایسے جب ہم یہاں سے چلیں گے اور نہیں جب تک جائیں گے تو ہمارا یہ جوانٹ پریوار ہے پھر ہم کال سے الگ ہو جائیں گے اپنے گرمج لے جائیں گے تو پھر بھی برائیل ان کے پرتی دوست کتی نہیں لیکن ہماری سردہ اس میں ایسی رہے گی جیسے اس لڑکی کے اپنے پتی میں اپنے پتی کے ساتھ چلی جائے گی پھر دوسرے اگر نے دیکھا ہے کون ہے ایسے ہم اپنے پرمپتہ کے ساتھ ساتھ لوگ چلے جائیں گے تب تک ہم یارا جوانٹ پیملی ہے چاہے ہندو ہے چاہے مسلمان سیکھ یا عیسائی اور چاہے برما ہے چاہے ویسو میں چاہے سیو یہ ہمارے آدھر نہیں ہے ایک دوسرے کا سشتہ چاہرہ میں بنا نبھائی رکھنا پڑے گا انتیم سوانس تک تب ہم تب بھی ہم بغت ہیں تو اے بغت ہو جائیں گے ہمارے اندر دویتیا بھاو آ جائے گا پھر بھی پربو ہمیں پسند نہیں کرے گا یہ دیکھئے گا اب وہ پتی برتا ساس گئے لڑا پتی نے کیوں کر بھاو گی کتی نہیں پیار اس کو بھی دینا پڑے گا اچھی لگے گی سب کے ساتھ تو کلے کا کارن بنی جائے گی سریمت بغت گیتہ گیتہ پریس گورو پرسے پرکاسی تھی اندر میں آ جائے پھر دیکھئے گا اور پھر آج کا ست سنگ یہ اس طرح سماپن ہوگا نیچے دیکھئے سول ماس لوگ کیا بتایا ہے کہ اس سنسار میں اس قوم سے سنسار میں ان دو لوگوں میں یہ دیکھئے گا دو ایمہو لوکے پرسو اب یہ دو لوک ہیں ایک تو یہ برمکات جوتنیرندن کے ایک کس برمکات یہ کال لوک اور یہ پربرمکال لوک یہ کل ملا کبھی لوک کہلاتا سارا ان دونوں لوکوں میں دو بھگوان ہیں یہ چھر پرس یہ تو جوتنیرندن سگر ناسوان اس کے سادک بھی ناسوان اور یہ اکثر پرس اب اس اکثر پرس کے جو سادک ہیں وہ ان سے جیادہ لمبی آئیو یہاں بنی ہوئی ہے اور یہ پربرم بھی اس جوتنیرندن سے جیادہ لمبی آئیو کا یعنی جیادہ ستھائی ہے لیکن ہیں پھر بھی دونوں ناسوان واسطہ میں یہ تیسرا پرماتما یہ دیکھو اتم پرسیت وانے یہ ہے وہ پرماتما جو واسطہ میں آبی ناسی ہے اس دوو پرسو امو لوکے ان دونوں لوکوں میں دو بھگوان چھر پرس اور اکثر پرس چھر پرس یہ ناسوان بھگوان جوتنیرندن برم اور کچھ اس سے آبی ناسی یہ پر برم جیادہ ستھائی اور لیکن اتم پرسیت وانے وہ واسطہ میں تیسرا پرگوان جو واسطہ پرسو امو لوکے ان دونوں سے بھگوان چھر پرس اور اکثر پرس یہ پرسو جو نا یہاں سنسکرٹ میں دونوں کے ساتھ لگتا ہے چھر پرس اور اکثر پرس یہ دو بھگوان ہے سرپرس تسمجھو جیسے اک hele ناسوان سرپرس ناسوان ڈرم جیسے ایک چینی کہ کپ ہوتا ہے چینی کہ کپ ایسا ہوتا ہے آپ کو پتا چاہے پیٹیو آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ سے چھوٹے اور گرگتے توٹے گرگتے توٹے اور پھر ایک سٹیل کہ کپ ایسا آپ کو معلوم ہے کہ گرگیا تو توٹے نہیں اور اس کی تول نامئے جیادہہ عوی ناسی ساتھائی سٹیبل داتو ہے لیکن پھر بھی ستھائی نہیں ہے ویناسی پھر بھی نہیں کہ اس کا ناس نہ ہوئے اس کا جنگ لگے گا کافی سمیں بعد میں اس یہ مٹی بنے گا لیکن تیسری جو داتو سو ناسم جو جس کا انستیتظم آفت نہیں ہوتا ایسے سم نینٹی نو بگوانوں کے تین نیس ہوتی تھی کو جب آپ کو پتا لگی گیا اب دیکھئے گا کوئیتر گیتا جی اور یہاں پر اب یہ سول پندر میں جائے گا سول ماسلو اس انسار میں ناسوان اور ویناسی بھی دو پرکار کے بھگوان لکھنا تھا پرش مانے پرگو ہوتے ہیں دو بھگوان ہیں اسی پرکار ان دونوں کے لوکوں میں یہ جیو آتما ویناسی ہے دونوں کے پرانیوں کے ستھون شریف ناسوان ہے ایسا اس کا کہنا ہے آگے دیکھو اور پھر بتایا ستر میں ہمیں اوتم بھگوان تو ان دونوں سے بھی کوئی نعرہ ہے ان دونوں سے بھی نعرہ ہو پرشوتم اور وہی تینوں لوکوں میں پرویش کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے اس کو اویناسی پرمیشور پرماتما اس پرکار کا آجاتا ہے تینوں لوکوں میں پرویش کر کے سب کا دھارن پوشن بھی وہی کرتا ہے اور وہ کون ہے اب دیکھئے وہ یہ پرماتما ہے یہ ہے وہ پرماتما مول آدھی پرمیشور مول والے یہ ہے وہ پرماتما اویناسی پرماتما اویناسی پرماتما اس پرکار کہا گیا ہے اوتم پرسط ونے جو تینوں لوکوں میں پرویش کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے وہی پرمیشور پرماتما کہا گیا ہے اب یہاں کیا اٹکن لگائیں گے یہ سنت آپ کو نیو کہیں گے اٹھار میں دائم بھگوان اٹھار میں سواک میں ساپسٹ کیا کہ میں پرشو اتم ہوں نہیں یہ برحم بول رہا گیتہ کو کال یہ کہتا کہ مجھے تو لوک بید کیا دار پہ لوک بید کیا ہوتا یہ سمجھو پہلے لوک بید وہ ہوتا ہے جو ساسطر میں کچھ ہو اور ہمارے کو سنتوں نے اپنی تھوری بنا کے کچھ اور جچا دیئے ہوگا کانی جیسے یہ تاس پہلے سامجی پوجا کرتا تو لوک بید کیا دار پہ پہنے انوان کا پوجا کرتا تھا لوک بید کیا دار پہ برماوی سنو میں اس کو عزر و عمر بتاتے تھے لوک بید کیا دار پہ اور آج یہ ست لوگ اور ست پرسکی بھئی محسنان ان کو جان کتی نہیں یہ لوک بید بنائے گئے تھے اس کو لوک بید کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے تو لوک بید کے آدھار پہ پر بھومانی آگر مانتے ہیں کیونکہ میں میرے انترکت اکیش بھرمان میں چاہے تو وہ ستھول شریر میں اور چاہے وہ جیو آتما رکھ میں میں ان ستگڑا ہوں جیسے مکھے منٹری کہے گا کہ ان میرے ستیٹ میں تو میں سب تو تگڑا ہوں پر میرے ستگڑا کوئی اور بھی ہے اوپردان منٹری کوئی اور ہے ایسے سنتے سندھنا اس کا پہ کبھیر صاحب کہتے ہیں پیچھے لگیا جاؤں تھا میں لوک بید کے ساتھ رستے میں ست گرو میلے بھائی دیپک دے دیا آتھ پہلے لوک بید کے آدھار پہ پوزہ کر رہے تھے اپنی مہمہ بتاتے ہیں پرماتما اور کہتے ہیں اب رستے میں بھگوان وہ ست گرو میلے گے جنہ سچا گیان روپی دیپک دے دیا آئی بھا اپنی اس مارگ پہ چلیں گے جو چاند نے دکھائی دی رہا ہے ایسے لوک بید بتائیے کیا بتاتے ہیں یہ تھر پندر میں دیکھا تھر میں اس لوک میں یہاں اڑ جائیں گے اور یہاں ان کی ٹپنی دیکھنا وہ پرانی گیتہ چاہے منا رکھیں لونی کہتے ہیں بھگوان کہتا ہے نا میں سب سے اٹھم ہوں نہیں یہ کہتا ہے کیونکہ میں ناسوان جڑ ورک سے یعنی میرے 21 پرمات میں چاہے ستھول شریر میں دیو ہے چاہے ماں دیو چاہے کیسائی بھی ہے ان سے اور اتیت ہوں تگڑا ہوں اور عویناسی جیو آتما سے بھی تگڑا ہوں کیونکہ جیو آتما آمر ہے اور اس لیے اس لوک بید میں دند کتھاؤں کیا دار پہ میں پرسوٹم پرسی دوں لیکن میں پرسوٹم نہیں ہوں یہ سمدنا اس کا واسطہ بھی کرتی ہے بنے کا اب کیا بتایا ہے کہ تینوں گڑوں کی رجگن گرمان ستگن ویشنو تمگن شعبی کی پوزہ کون کرتے ہیں مورخ لوگ نادان کتیب بے بودی کے علب بودی والے کیوں کہا اب دیکھنا اب مان لیے کہ کوئی پودھا لاؤ گے عام کا اس کو کیسے بیجا جائے گا آپ ایسے بیجو گے سمجھداری ہوگی ایسے بیجیں گے ہم تو بلکل ٹھیک ہے کوئی سنکا نہیں گملے میں لگائیں گے یا جمین میں گاڑیں گے اور پوجہ تو کریں گے ہم اس پر اس جڑکی اور پھل لگیں گے برما بھی سنو میں اس کا اب پھل تو یہ تین ہی دیں گے مور کوئی دے نہیں سکتا کیونکہ ہم تو یہاں آگے ہیں انتہیں اب یہ بتایا ایک ایسا دے سب سدہ یہ سب سدہ سب جاوے یہ سب سدھ رہے ہم ہم ایسے کر رہے ہیں پوجہ درما بھی شنو میں اس کی بھی پتر کی بھی سرادہ کی بھی برلی بھی بھڑ گام آلی بھی بن بہری آلی بھی روہ سپاس گام آلہ بھا بھا بھی اب یہ پوجہ رہے ہیں آپ نے پود ایک اولٹا ٹھوگ رہا کھا اولٹی جڑ تو چھوڑ دی اور ٹین ہی پوجہ لگے کیا بتاتے ہیں ایک ایسا دے سب سدھ رہے ہیں اور سب سادے سب جاوے مالی سی چے مول کو بھائی پھر حلے فلے ایگاوی اس ایک کے سا دن پہ سب سدھ گئے اور اس پوجہ سے ہم سب ورث ہوگے اب ہم نے اس لیے گیتا ہم بتایا کہ جو راکھ سے صبح ہوگا دارم کی اب انٹ میں کچھ ہونا جانا تہینی اب جو پوجہ آپ کر رہے ہیں اب جن مہ پرسوں کی آڈ لے کرتے ہیں کسے کی بھی آپ کو نہ کوئی کام سر ہے اور جب دع پڑے گی آپ کے کرم کے دن کے آپ کو کوئی لابنی ہوگا انت مہ پناسٹی کو جاؤ گی ایک بھگجی کہنے لگا اب آپ کو جندہ جاگتا ہوں دارمت دکھاتا ہوں ہمیں ایک دکھا سکسن کر رہے تھے وہاں ایک بھگت کا دان پاتر میں ایک پتر ملا اس نے کیا بتایا اب آپ کے آگے پڑ گشنا جوں اب جب تک ہمیں پرمسانت نہیں ملیں گے تب تک ہم اپنی اپنی اٹھ کریں گے اس نے کیا بتایا کہ جب میں میری پتنی دو بچہ نے چھوڑکا چلی گئی اور مجھے اس دمے کی بیماری دونوں بچوں کی پرورش کے لیے میں نے چوری کا سارا لے لیا چوری کرنے لگیا اور آپ کا ست سنگھ سنیا میں نے آج ہی اور آج آپ کا نام بھی لے لیا اور میرے دونوں بچے چوہوں کی گوڑی کھا کر مر گئے اس دن جانس نے یہ سکسن چنایا تھا کہ جو اپنے بچوں کو چوری کا یا رسوت کا فن دن سے پروش کرتا ہے اس کو اپنے بچوں کو جہر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک دن ایسا آپ پا جائے گا اور وہی پرماتما کے سویدان سے اپریچت ہونے سے آپ لوگ یہ کرتے ہو کیونکہ نہ ماسہ گھٹے نہ چل بدے جب تک اس پرمپتہ کا صحیح نہیں ملے گا وہ تو گھٹا بدہ دے گا پرمپتہ کبیر پرمیشور اور کسی کے بس کھانے کوئی کرم نے کھٹ دے تو اس نے اپنی آپ بھی تک تھا سنائی اس اداس کو اور اس کو پتر ہم نے پیچھے ملادان پاتر میں پڑھا رہا کیتا ہے پیسے پیسے کھٹ دیا ہم نے گروہ جی میں ایک بے بس پیچھے پر لو تھوڑا اور کرو لاچار ہوں میری پتنی دو بچوں کو چھوڑ کر چلی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ چلی گئی میں سانس کی بیماری کا مریج ہوں میرے پاس کمانے کا کوئی شادر نہیں تھا اس لیے بچوں کے پالنے کے لیے میں نے چوری کرنا شروع کر دیا اس دن بھی میں چوری کر کے آیا تھا لیکن میں نے آپ کا ست سنگ سنا تو آپ نے آپ اپنے آپ سے نفرت ہو گئی جو کچھ میں نے چوری کیا تھا وہ ہے پیسے دان پاتر میں ڈال دیا دیا یہ اس لیے کی میرے پاپ کی کمائی سے بچوں کا جیون بنانا چاہا لیکن دونوں بچوں نے چوہوں کی والی دعائی کھا کر دونوں بچے چوہوں والی دعائی کھا کر مر گئے اب گروہ جی میں نے اتنے پاپ کیے سائد سات زنم بھی نہیں دل سکتے سکتے کل میں نے آپ سے اکدیش بھی لے لیا آپ کرپا کریں تو شاید میرے پاپ کم ہو سکتے ہیں ست سنگھ میں آپ ست کہتے ہو کہ کرم پورے گروہ کے بنا نہیں کٹ سکتا میں نے آٹھ سال سے آسا رام باپو کا منتر لے رکھا تھا لیکن پاپ کٹنے کی بزائے بڑھتے ہی چلے گئے گروہ دیا کرن مجھ پاپی پر بھی پرنام گروہ جی ایک دکھی جیو کا پتر اب یہ سوچنا کہ دیکھو داس یہ اب ایمان نہیں کرتا ہے کہ میں بہت بڑا سنت ہوں یا میں بہت لیکن میرے بھگوان وہ شمرت ہیں جس کی مجھے آرڈ میں دیکھئی ہے اور وہ ہی ہمارے برائی چھوٹا سکتے ہیں نہ کتی نہ چھوٹے ہیں کہ کتنی بات بناو دیکھو ایک راجہ کی رانی نے نام دے رکھا ہے گردیو کے اور جب لڑکی اس کی پتنی نے پتا لگیا کہ یہ بڑھتی کرے بنا بات بگڑ جائے گی یہ دو دن کا راجہ اپنے کمائی کھا رہا ہے اور اگلے جنم میں یہ پسو بنے گا جہاں نام نہیں لیاتا ہے تو وہاں روز پریڑنا کرتی آپ نام لے لو جی آپ نام لے لو جی بہت بڑھتی آباد سے بڑھتی تو کرنی چاہیے لیکن وہ نے سوچا ہے وہ نے کہا میں روز بھگتی کرن لگ رہا ہے سبا اپنا منتر کرتا ہوں بے جات کروں جی ساں بگوانا آرے رام آرے رام کروں اور کے نام بیا کریں گرو جی کیا ہوتا ہے اب وہ کہنے گے جی گرو جی بنا بات بنا نہیں کرتی گرو بین مالا پیرتے گرو بین دیو دان گرو بین دونوں نے اس پرنا چاہیے کچھ وید پران گرو جی اسے بتاتے تو وہ نے سوچتا یہ عورت ہے نا یہ اسے سی دیشے دماغ کی ہوتی ہے انہوں کو بہک آگے اسے کی بات لیں تو ڈرنے گا نہیں ہے کہ دے اکچو گو جا گر میں ہر بکا رکھیو بیسی بے کوپ گرو نے میں کبھی جاؤں گا اس کی اس آنکھیں آگے اس کے ہاتھ کو آ دوں گا بھی کہے جلود سے گرو بنانے کی اپنے گرنے وقتی کر لے جب اس نے کافی کہا تو ایک دن کہن لگا میں چلوں گا تو آپ کے گرو دے اسے میں بات کروں گا تو میری سنکا کا سمادان کر دیں گے تو میں نام دے لوں گا اکا اچھا جی چالی ہوتا ہے پر بولیو ڈنگتا ہوں وہاں پر گرو جی کہا گے اُلٹ سوٹ مٹ بولیے اکناہ مٹ ٹھیک بولو اب راجہ جی آگے رانی نے کہا گرو دے والتو یہ بھگت جی بھی آگے ہیں اور آپ سے دو بات کریں گے پھر نام لے ہوئیں گے اکا اچھا بیٹی کوئی بات نہ چاہے سو بات کر لو نام لے لو کسی پرکار راجہ کہا مہارا جی ایک بات بتا آپ کیوں گمرا کیا کرتے ہو ان بھوڑی آتماؤں کو کیا نام گرو کے بنا نہیں لیا جاتا کیا کیا گرو بنانا جیادہ ضروری ہے بھگتی تو گربی بھی کر سکتے ہیں ہم ویسے بھی تو رام کا نام لے سکتے ہیں بھگوان کا یاد کر سکتے ہیں اب گرو جی نے سوچا جی کتی نراج ہوکا رہا ہے اور جی میں اس کو سن جانا چاہوں گا کتی الٹا پڑے گا مان نے کوئی نہیں پھر راجہ بھائی آم نا تھی سنیا نہیں کرتے راجہ لوگ کہنے لگے گا مہارا جی میں آج تو اتنا ویسے توں سنگت زیادہ ہے آپ کی پرشن کا اتراز نہیں دے سکتا میں کبھی آپ کے گھر آؤں گا وہاں پریم تو بتلا آؤں گے کافی دیر تک راجہ نے سوچی اور بڑیا ہے رانی کا سامنے جس نے فیل کر دوں گا اور یہاں پیچھا چھوڑ دے گا جانا انگتا مانتی نہ گرو جی نے سمیں نیت کر دیا جی اب رانی نے سب منتریوں سے کہا گیا میرے گرو جی آؤں تو آدھر کے ساتھ اندر لی آنا کہ اچھا جی اب راجہ بیٹھا اپنے راجگدی پہ گرو جی پہنچ گے سب نے آدھر کے ساتھ اندر لے گے اب وہ پہنچ کر رشی نے کہا کہا سنٹ جی نے وہاں کھڑے تھے بڑی گال راجہ کے ان سے کہا کہ اس کو ریسٹ کرو راجہ کی طرف سنکیت کرتا ان کو آدیس دیتا کہ اس کو ریسٹ ہو ریسٹ کرو راجہ بولا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا دکھا ہے راجہ بولا کہ ریسٹ کرو اسے ان سینکوں سے کہنے کی دیری تھی پورا وقت کے نیوہ تھا ریسی جی پکڑ کر ایک پھٹھا دیا جمین تا اوپر اور انتظار کر رہے ہیں کہ کیا کہیں اس نے گڑھیں یا کہ تا جیل مٹھو کہیں اتنے مرانی آگی رانی کہنے لگی اب کیا کرو میرے گرو جی کے ساتھ ایسی باتت میں جی کیا کرتے ہیں چھوڑو ان کو اب رانی کے کرن تو وہ بھی نہ چھوڑ دیں راجہ کی انتظار کریں تو ریسی راجہ بولا کہ سنت جی کہنے لگے کہ رادن مجھے چھڑو آؤ میں آپ کے پرسن کا اتر دے رہا ہوں کون سے اتر پرسن کا کہ آپ نے جو پرسن کیا تھا گرو جی کے بنا بھگتی نہیں ہوتی اکیئے کہ اتر دیا بات تمہیں جی کر رہے تھے آپ میرے ساتھ میرے سینکوں کو اور میرے سے پکڑ ارسٹ کرنے کے عادیس دے رہے تھے کہ یہی تو اتر دے رہا تھا آپ کے پرسن کا مجھے چھوڑو آؤ انت ہے وہ نے کہا چھوڑ دو کنتیں چھوڑ دیا اب راجہ نے سنت نے کیا بتا کہ دیکھو راجہ آپ کے پاس سبت سکتی ہے اور میرے پاس آپ کے راج والی سبت سکتی نہیں میں اس پرمپتہ کی سکتی سے یکت ہوں میرے پاس اس بھگوان کی سکتی دیری ہے اور آپ کو کہل راج کی سکتی ہے میرے پاس اس بھگتی والی بھارک کی سکتی سبت سکتی ہے میری سبت میں اتنی سکتی ہے جیسے میں نے وہی سبت کہے تھے کہ اس کو ارسٹ کر لو اور یہ تس سے مس نہیں ہوئی آپ کے سینک اور وہ سبت آپ نے کہا تھا اسے ارسٹ کرو دو سیکنٹ میں مجھے پکڑ دیا اور آپ کے قنتے چھوڑ دیا اور رانی بھی کہری تھی تو بھی نہ چھوڑ جا تو آپ کے سبت میں سکتی ہے میری سبت میں جو میرے سبت میں سکتی ہے اور میں جو منتر دوں گا ترنت کام کرے گا آپ چاہے صحبہ کہہ لے نا کسی کو چاہے نام بھی دے جائے نا یہ نوکے نو تھارے کت ہی کام نہیں کریں گے دوسری اور ہوگا راجہ چلنوں میں گر گیا کہتے ہیں سمجھدار کو سنکیت بہت ہوتا ہے تو ایسے پرم پتہ پرم آتمہ کی بگتی پیاری آتمہ ایسے بنے گی تو وہ دھرم داس پیاری آتمہ پر گھو کے چلنوں میں گر گیا اور گھل گیا اس پرانے دورے گروہ نے اور دے لیا نام سمرت کا بیڑا پار گوا بولو ساتھ گردیو کی جائے پرم پتہ پرم آتمہ پورن برم ساری شرسکی کے رچنہار کل مالک کبیر پرمیشور کی اسیم کرپا سے اس پویتر نگری جیند کے اندر یہ پربو کی امر کتھا ست نارن کتھا سولہم اپریر سن دو ہزار چیار کو پرارم ہوئی آج اس کا انتیم دیوست ہے جس پنی آتمہ نے چاروں دن ست سنگھ سرون کیا ہے دن بھاگ ہے وہ پنی آتمہ جس کو پرمیشور نکنا سب سے میں دیا ایسے گھور کلیوگ میں یہ پرانی اکسینک سب کو پاک ہے پرم آتمہ سے بہت دور جا چکا ہے اور جن پنی آتمہ کے اندر آج بھی پربو کی کسک ویدوان ہے دن ہے ان کے مات پتہ جن سے جنم ہوا دن ہے ان کے سب سے اسکار جس کے کارن پرم آتمہ ان کے پر میر بکس رہا ہے اور یہ یگوں سے چھپی کی سچائی آج پھر پنی آتمہ کے سمکس داس کے مادن سے وہ پرم پتہ اپنی پیاری آتمہوں تک پہنچا رہا ہے وہ پرم دیالو وہ پرمیشور ساری سرشتی گرہ چنہار کو المالک کبیر صاحب یا تو سوئم آتے ہیں یا میرے جیسے داس پر میر کر کے اپنی پیاری آتمہوں کو اپنی سرن میں لے دیتے ہیں اس چار دن کے ستسنگ میں داس کا عدی سے رہا ہے کہ یہ نرنے کیا جائے کہ وہ پرم آتمہ کون ہے جس کے اپاسنہ سے مصروع سکھ آتم کلیان جنم مرتو موکس سے موکس اور شاسوت ستھان ارثات ستھ لوگ پرابت ہو جاوے جن پناتما انہوں چار دن یہ ستسنگ نسبک سباؤسی سنا ہے اسور کو ساکسی رکھ گئے ان کو یہ تو پتہ لگیا ہوگا کہ آج تک جو ہمیں جیان پرابت تھا وہ سمپورن نہیں تھا اور اس کا کوئی ساسطر آدھار نہیں تھا ویسے تو یہ داس بھی آپ کو بہت قطع سنا سکتا بیلنی اور رام کی صدامہ اور کرسن کی اور بہت سے وانی سبت بھی سنا سکتا ہوں بجلے رے بگوان تیرے کام آوگا بجلے رے بگوان تیرے کام آوگا دن رات لگار دو دو گھنٹے تک یہ گانے بھی سنا سکتا ہوں بے سک آواز سریلی نہ ہو پر تو گاہ ضرور سکتا ہوں کہنے کا بہاو یہ ہے جس کے لئے ہم پریڑنا دیتے ہیں بجلے رے بگوان تیرے کام آوگا رام نام رٹھتے رہو جب تک ہتم پران کبوتو دین دیال کیفنک پڑے گی کان مانوس جنم پاکہ جو نہیں رٹھیں ہری نام جیسے کوعہ ظل بنافر بنوایا کیا کام یہ پرینات مک پرگو کی طرف اگرسر کرنے والی آسکت کرنے والی وانی اس پر میشور کی سنائی جاتی ہیں اس لئے کہ یہ پیری آتمہ پرگو کی بگتی کر کے اپنا جیون کا لان کلاو ہے جب تک ہمیں یہی نہیں معلوم وہ پرماتمہ ہے کون جس کی بگتی کریں کیا ویدھی ہے اس پر میشور کے پانے کی کیا پرمان ہے اس ویدھی کو جسے ہم پوزہ کر رہی ہیں تو تب تک ہمارا وہ پریتن وفل ہے ویرتھ ہے جب تک ہم نے یہ معلوم نہیں کہ ہم کہاں جانا ہے وہ مارک جس جہاں ہم جانا پہلے تھی یہی نہیں معلوم ہم نے جانا کہاں ابھی تک جن ماپرسوں کی چھوڑی آج تک داس نے پڑی ہے انہیں کیا بتانے کی چیزٹہ کی ہے ان پرماتمہ کبیر صاحب نے چھوڑ کے یا ان ماپرسوں نے جن ان کے ساکسا درس میں پر میشور کے انہوں نے تو وہی ویدھی وہی منتر اور وہی تریقہ اور وہی شروع پر میشور کا جو کی تو بیاکیا کی ہے جو انہوں نے آنکھوں دیکھا اور جو داس پر کرپا ہوئی ان کو چھوڑ کے باقی جتنے یہ پانتھ اور سنت یہ مارگرسن کر رہے تھے ان کی جو چھوڑی ہے وہ کوئی آدھار نہیں کسی کا سب نے گھما پھرا کر وہی دا چھوڑا جہاں پر اس جوت نرندن کا اوپر اس کال کے اوپر وہ ایویکت ہے کوئی کا وہ ویکت ہے کوئی آکار کوئی نراکار بتا اور پھر آخر میں پرکاس اور روشنی دھون اس کی دھون سننا انتی مقلب دی یہ تو وہی بات ہوگی گھما پھرا کر اور وہیں رہٹ والا بیل تیلی والا بیل بنے ہوئے تھے ہم اب ہم نے یہ جنہ ہو گیا کہ کون ہے وہ پرمیشور جس کی ہم بکتی کریں جس سے ہمارا چھوڑکارہ ہوئے وہ پرماتمہ پورن برم ہے اس کا آکار ہے وہ مانو صدرش ہے سبھی پرمیشوروں کی سبھی بھگوانوں کی سبھی عیشوروں کا اپنا اپنا شریر ہے اور ان کا تیج ہے ان کا شریر ہمارے جیسا کائی نہیں ہے یہ پانس تتو کی کائی نہیں ہے یہ پوتلا پانس تتو سنائیو یعنی ناڑی سے بنا ہوا نہیں ہے اس پرمیشور کا شریر تیج پونج کا ایک تتو کا ہے اور ان بھگوانوں کا تتو جو انہیں بھگوان ہیں ان کا نو تتو کا ہے نو تتو اس ایک تتو ایک مانے سروہ سکتی مان جو ہوتا وہ ایک تتو کا ہے اور باقی اس میں ملاوٹ نو اور پھر پیٹ نیچے آتے پانس تتو کے ہمارے شریر ہیں اور سب سے ایک نمبر کا جو تتو ہے وہ نور ہے تیج تیج کا شریر ہے اور ان نو تتو کے شریر کا بھی تیج ہے جیسے برما رسولو محیس کی بھی ستی تھی مانو صدر سے ان کی چار بجا ہیں وہ دو بجا بھی بنا سکتے ہیں وہ چار بھی بنا سکتے ہیں اور ان کی ماتا کے آٹھ بجائے ہیں اور ان کے پجے پتا جی کی ایک ہزار بجائے ہیں سینسرا سینسرا باہو ہے وہ وہ ہزار مکھ بھی بنا سکے ہزار ہاتھ بھی بنا سکے ہزار پیر بھی بنا سکے اس سے زیادہ نہیں اور دو بھی بنا سکے تو ابھی تک جتنے بھی سنت کیولی سے جوت نرندن یعنی پرکاس میں پرمیشورتہ کی شیمیت ہیں چاہے وہ مہرسی کہلاتے ہیں چاہے وہ آدھورت مان کے جگت گروہ ست گروہ کی جو اپادی پرابت ہوئے ہوئے ہیں اب بگت آتماؤں کے من میں سنکہ آ جاتی ہے کئی بار کے مہراج جی اپنا کوئی انبھاؤں نہیں بتا پا رہے ہیں دوسروں کی ہی کتابیں آدھی دکھاتے رہتے ہیں دوسروں کے ان کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں پہلے تو کارن کیا یہ سنکہ کیوں آتی ہیں کیونکہ ہم نے جان جو سنا ہوا ہے وہ پورن نہیں تھا وہ اپورن تھا اب جیسے انبھاؤ کیا چیز ہوتی ہے انبھاؤ انبھاؤ یہ ہوتا ہے داس کی درشتی سے جیسے ہم آشرم کروٹھا رہتے ہیں اور کسی بھگت نے یہاں پر ہمارا ستسنگ اچھا لگا پھر وہ کہتا جی میں اور کچھ ستسنگ سنکے یا آپ کی پوستہ گادی پڑھ کے پھر اپدیش لوں گا ستسنگ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے آپ کا لیکن ابھی بھی سنسین وارن پورن نہیں ہوئے ہیں آپ ہمیں اپنا ایڈرس بتا دیجئے تاکہ ہم آپ کے آشرم کروٹھا میں آکے آپ سے سمپر کریں اب میں اس کو ایڈرس بتا دیتا ہوں کہ جین سے چلیے کاؤنسا دلی والی بس وائے رہو تک وہ پکڑیے رستے میں کون کون سے ستیشن آئیں گے جیسے مکھے مکھے بتا دیں سارے بھی بتائے جا سکتے ہیں کروٹھا جیسے جلانہ آئے گا پھر لکھن ماجرہ آوے گا پھر رہو تک آئے گا رہو تک سے زرزر روڑ کے اوپر بارہ کلومیٹر چلکا ہے اور کروٹھا گاؤں سے بھی آگے ججر کی طرف رائٹ سائیڈ میں داہنے اور آپ کو ایک ورڈ لگا پاؤ گا بندی چھوڑ بگتی مکتی آسرم اور وہاں دا ساپ کو ملے گا اب یہ ہے کیونکہ میرے سے زیادہ یہاں کا کوئی وقتی نہیں جان سکتا میرے آسرم کے ایڈرس نہیں اور اس رستے کے جہاں سے میں آتا جاتا ہوں ان گاؤں کو سٹیشنز کو ان بسدوں کو کوئی نہیں جان سکتا میرے سے زیادہ ہاں جانتا ہوگا تو وہ ایسی ہی بتائے گا اس کی کوئی ورد بتا رہا ہے تو وہ صحیح نہیں جانتا اب جیسے پورن پرماتمہ کبھی پرمیشور نے اپنی مہمہ اپنے ست لوگ کا گیان جانکاری اپنے گھر کی آپ آ کے اور ہمیں بتا دی لکھتی کہ میں ست لوگ رہتا ہوں میرا ست پرش امر پرش پورن برم میرا نام اکال مرس سبس روپی یہ میرے اکماتمگ نام ہے اور میرا واسطوک نام کبیر ہے اور میں ست لوگ میں رہتا ہوں بیٹا تم بھی وہی رہتے تھے میرے پاس لیکن تم اس کال کے ظالمہ پھشکا نیچے اس پھس گے اب تم یہ بھگتی کرو ایسے تم منتر جاپ کرو جس سے تم رن مکت ہو جاؤگے اور یہ منتر ہیں وہ تین منتر ہیں ایسے تم چاپ کرو اور پھر یہاں سے جب چلو گے نا تو میرے پاس تم اس ویدی سے ایسے ایسے رستے کے سٹیشن آئیں گے اور میرے پاس پہنچ جاؤ گی اور جیسے ویدوں میں کیا لکھا ہے ویدوں میں بھی برم تک کی سادنا اوم نام کے جابت ہے اور پانچوں یک کا پرمان ساسطر میں لکھا ہے پویتر گیتا جی بھی پرمان دیتی ہے جہاں تک بگتی مارک کا سمبند ہے اب ویچار کرنا آپ یہاں سے چلو کروٹھا کے لئے اور آپ کے پاس وہ میپ ہوگا میرا بنایا ہوا کہ یہاں جیلد ہے یہ ایسے چلیے گا یہاں لکھن ماجرہ جلانا آئے گا لکھن ماجرہ پھر رو تک پھر جل جل روڈ پر کروٹھا آس رو آپ کے پاس وہ میپ ہے اس میں لکھے ہوئے ستھان ہیں اور وہ بس کونسی کونسی آپ نے پکڑ لی وہ بھی لکھا ہے اور یہ بھی بتا جیا کہ وہ آنے کے لئے کم سے کم آپ کو تیس روپے یا پچاس روپے تری جیب میں بھی ہونے چاہیے یا سو روپے واپس آنے اور جانے کے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے داس کا کہ جب آپ یہاں سے چلو گے اب آپ کا نبھاؤ کیا ہے اب کوئی بتاو ہے کہ بھی آپ تو ماراج جی کی سنی سنائی بتا رہے آپ کروٹھا گئے ہو کبھی یا دیکھا ہوا ماراج جی کو آپ نے آپ اپنا انبھاؤ بتاؤ تو اب انبھاؤ جو بتا جائے گا یدی وہ انبھاؤ اس کا یہ صحیح ملتا ہے جیسے میں نے لکھا ہے اور وہ یہاں سے چل پڑا وہ پہنچ گیا لکھن مادرہ اور لکھن مادرہ تک وہ بتا رہا ہے کہ میں یہاں سے بیٹھا یہاں پہنچ گیا لکھن مادرہ پہنچ گیا اور وہاں سے اتر کر بیٹھ لیا ہو گوانا والی میں اور پہنچ گیا پانی پتھ اور وہاں جا کے اتر جاتا ہے وہاں اتر کر کہتا یہ آگیا کروٹھا اب کوئی کہتا ہے کہ میں کروٹھا جا کے آیا ہوں تو وہاں کیا دیکھا کہ ماراج جی تو تھے نہیں وہ تو نرہکار آسرم بھی نہیں اس کا اور کیا دیکھا تو سٹیشن کون سے بتا ہے گوانا پھر وہاں سے لکھن مادرہ سے گوانا گوانا سے پھر اسرانہ اور آگیا کروٹھا لکھتیا یہ انوبھاؤ تھا اس کا اور وہ انوبھاؤ اس سے نہیں ملتا جو آلریڈی پرماعتما نے اپنا مارک یعنی سنت نے اپنا مارک بتا رکھا اس سے نہیں مل رہا تو اس کا انوبھاؤ گلت ہے پریتن تو کیا اس نے لیکن وہ رستہ بھول گیا اب بتا اپنا انوبھاؤ کے بتاؤں اپنا ہم نے ایسے کرنا ہے جو اس میں لکھ کا پرماعتما چلے گئی اب ہم نے کیول گیتہ کے انسار سادھنا کرنی ہے اپنے انوبھاؤ کی کتی ہو سکتا نہیں اگر انوبھاؤ کو بتاتا ہے اس سے اس سے بھنہ ہوا انوبھاؤ نہیں تو اس آستر کے پڑھنے کے اپران تر پورا سنت مل جاگا آپ نے اپنے انوبھاؤ کی کتی کوئی پستک بنانے کی کتی ہو سکتا نہیں نادان نہیں ہوگی جو الگ پستک بنائی جائے پستک کا تاتھ پر یہ جیسے اس داس نے پریباسہ پر بھوکی لکھی ہے وہ اس اڑجیے ہوئے گیان کو سلجھا کے اور جوں کا تو وید اور گیتہ بتاتی ہیں وہی مارک بتا کہ ایسا بتا رہے اپنے ساستر یہ اس داس کا انوبھاؤ بھی اور ساتھ میں ساستروں کا پرماعت دونوں ایک ملتا ہے یہ میرا نوبھاؤ ہے اب کوئی کہتا ہے میں اندر جاتا ہوں کیا دیکھتا ہے کیا سا دیکھتا ہے وہ دیکھا ہے کیا پہاڑ دکھائی دیتے ہیں پرکاس دکھائی دیتا ہے پہندے تو جس اس کھوکھے میں تم دیکھ رہے ہیں یہ ایک برمند کا ہی چیت رہا ہے اس میں اس سے باہر کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے اس کا اور اس میں جو تم دیکھ رہے ہیں آج تھے کوئی ہردہ مروسنی دیکھ رہا ہے کوئی پرکاس دیکھا پرکاس دیکھا پرکاس تو ہردہ وہ پہنچے نہیں اگر ہردہ تک بھی ہردہ یہ دل نہیں ہے ایک ہردہ کمل بولا جاتا ہے جیسے ہمارے سرین میں کمل بنے ہوئے ہیں پہلے مول کمل پھر سوادی چکر پھر نابی چکر پھر ہردہ چکر اور پھر یہ کنٹ میں جو ہے کنٹ چکر اور پھر آگے ترکوٹی کے اندر اور پھر سنسرار چکر تو اس پرکار اگر ہردہ میں بھی پہنچے ہوتے تو ہردہ کمل میں کون ہے بھگوان شیو روپ میں یہ کال اور درگا پاروٹی روپ میں بھی دمان ہے ان کے سریر ان کے سریر سے بھی تیز نکل رہا ہے اگر یہ مہاپرس ہردہ تک بھی پہنچے ہوتے تو اوہوائی نہیں بکھتے کے اور پرکاس دکھائی دیا وہ بتاتے کہ مہادے اور پاروٹی کا ہم نے وہ دھام دیکھا اور وہ دھام کون ہے اس کا ریفلیکشن جیسے ٹی وی میں چینل آتے ہیں پروگرام کہیں ہوتا ہے دیکھتا ٹی وی میں بس اتنی اس کی اپلوگی ہو سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے پرکاس دیکھا تو یہ انوبھاؤ ان کا انوبھاؤ گلت ہے کیونکہ ان راستہ بھٹک چکے ہیں وہ وہاں تک پہنچے نہیں جس کو یہ واسٹوکتہ بتا رہے ہیں ایسا داس کا کتھن ہے کہ اگر کوئی اپنا انوبھاؤ بتاتا ہے کہ میں تو وہ ویدوں سے نہیں مل رہا اس پرماتما کی پیاری اس وانی سے نہیں مل رہا تو وہ بتانے والے انوبھاؤ اس ساستر کے وپریت ہونے سے ٹھیک نہیں ہم نے انوبھاؤ نہیں ہم نے کیسے کرنا جیسے پویتر ساستر بتا رہے ہیں بیس دوسری بات نہیں کیا بتایا پویتر ساستر میں گیتا جی میں کہ بھرم تک کی سادنہ اوم نام کا جاپ ہے اور چاروں یہ پانچوں یہ کرنی وائی پروپ پر لگاتار کرنی ہوں گی اور لیکن ان سے بھگوان نہیں ملے سیدھا دکھا کہ میری پرابتی میرا یہ شریر ہے اردن دوتو جی دکھا رہا ہوں یہ ہے میرا ورات روح تیزوں میں اور وائی یہ میری پرابتی یعنی بھرم کہتا جوت رسول کی کال کہتا میری پرابتی نہ ویدوں ورنکویدی سے نہ کسی جب سے نہ تب سے نہ کسی اگ سے یہ تمہیں اپنی کر پاتے ہیں جو میرا انن نے بھاگا ہے تو میرا انن نے بھاگتا ہے اس لئے تیرے پر رحم کر کر میں نے دکھا دیا ایسے کبھی کبھی رضا کر دیتا ہوں کسی پہ تو وہ دیکھ سکتا مجھے نہیں تو کسی پرکار مجھے نہیں دے سکتا اسی پرکار ویدوں میں بھرنکویدی اوب نام کا جاپ رپانچو یک یہ مہا پرسو نے خوب کی لیکن پرگو نہیں ملا اس کر کے اپنی سوچ کے ساسطر بنا دیئے پرماعتما نراکارو تو وہ جو سوچ کے اپنی سٹو بنا دیئے وہ غلط بنا دیئے ان کی اوشتتہ نہیں تھی شرف لکھتے تھے وید میں ایسا لکھا ہے اس چپٹر میں پرماعتما اور وہ پرماعتما اور ہے کوئی کیونکہ ویدوں کو بھی برم بول رہا ہے جوت سروپ نرنجن یہ کال بول رہا ہے اور گیتہ جی کو بھی جوت سروپ نرنجن برم بول رہا ہے اور بولنے والا بھگوان سری کرسن کے ماں جم سے بھی کسی تیسری اور تیسری اور بھگوان کی مہیمہ بتاتا اور ساتھ میں نرنائی جان دیتا کہ تین پرماعتما ہے ایسا ہی ویدوں اور گیتہ یعنی ویدوں کو بولنے والا بھگوان کہتا ہے کہ بھائی کوئی توس پرماعتما نے ساکار بتایا کوئی نرہکار لیکن اس کے بارے مجانکاری تو تت و درسی سند دیں گے یہ جو روید کا ادھائے نمبر چالیس کا سلوک نمبر منطق نمبر دس اور تیرے میں دو بار دکھائی اور یہی گیتہ جی میں کہ اس پرن پرماعتما کے پانے کے لیے ارجل ان سنتوں کو ڈونڈ لے جو تت و درسی سنتوں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو منطر ہمارے پرمانی تھے انہی کا جاپ کرنا ہے اور جو رہنی کرنی ویدھی بتائی ہے سنتوں نے یعنی سنت نے جس کے لیے وید بھی پرمان دیتے ہیں کہ اسی اسی سنت کو ڈونڈ لے بھائی وہ بتاؤگا واسط مکتا کیسے اور وہ جو کہتا اس کو سنو یعنی یہ دیکھو ویدوں کو برم بول رہا ہے میرسی دانن جی کو آج کے دن میں آج کے سمیے میں بہت بڑا ویدوں کے گیاتا اور بڑے ماپرس مانے گئی تو وہ سن کہتے ہیں کہ ویدوں کو برم برم نے بولا بھگوان نے بولا جب بولنے والا کہہ رہا ہے کہ وہ پرماتمہ کوئی اور ہے تو دو بھگوان ہوگی وید بولنے والا خود کہہ رہا ہے کہ وہ پرماتمہ کوئی اور ہے جو گپت ہے اوپر رہتا ہے آپ کو ویدوں میں تین بھگوان دکھا ہوں گا تین پرماتمہ میرسی دانن سرسوٹی دوارا اس کا یہ دیکھشے کا یہ زر وید اور یہ کہاں سے پرابت ہوا ہے پرکانسکن سارویت دیشک آریہ پرتنیل سبا دو بٹا پانس میرسی دان بھاون رام نیلا میدان نیدلی یہ زر وید کے جہے نمبر چالس کا چتواری سو جہے اس کا سلوک نمبر دس دیکھو منتر نمبر دس وید بولنے والا بھگوان کہہ رہتا ہے منوشو جیسے ہم لوگ یعنی خود اپنے آپ کہتا کہ میں ویسے تھی یہ جو اتنی لائن ہے یہ ٹیکہ کار اپنی طرف سے بنایا کرتا ہے میدہوی یوگی ویدوانوں سے وچن سنتے ہیں بیٹ بولنے والا خود کہتا مید میں داوی نہیں یہ دھیرانہ منہ جن کا ٹکاو گیان ہے ٹکاو گیان منہ بلکل تتوہ درسی سنت جو ہمیں ویدوان یا ٹکاو درسی سنت جو وچن ہمیں سناتے ہیں جو ہمیں صحیح گیان بتاؤں گے وید بولنے والا بھی ہاتھ کھڑے کر رہا ہے کہ وہ کوئی سنت ہیں جو واسطویت گیان کے جاننے والے وہ ہمیں سناتے ہیں اور جو وہ لوگ ہمارے پرتی ویاکھان پوروک کہتے ہیں وہ لوگ سنیوگ کاریہ سے کاریہ فل کہتے ہیں اُتھپن نہیں ہونے والے کارن سے اور کہتے ہیں اس بات کو تم سنو وید بولنے والا بھگوان کہتا ہے وہ سنت کوئی اور ہے جو اس کے بارے بتاؤں گا تو وید برم بولی رہا ہے آگے دیکھو تیرمی میں کیا بتاتے ہیں کہ کوئی تو بھگوان اے وقت بتاوے اور کوئی کہے ساکار کوئی نرہکار بتاوے منسو جو ویدوان لوگ یعنی وہ تتو درسی سنت ہمارے لئے ویعکیہ کرتے ہیں پورو کہتے ہیں پوروکت ویڈہ یا انے کاری فل کہتے تھے پورو منتر کے پرتی پادن کے اویڈہ یا انے فل کہتے ہیں اس پر کار ان آتم گینی ویدوانوں سے یعنی تتو درسی ویدو سنو بھائیو بتاؤں جو کچھ وہ تتو درسی سنت یہ سب کہتے ہیں آتم گینی ویدوانوں کو یعنی تتو درسی سنت بتائیں گے وید بولنے ویدوان بھی ہاتھ کھڑے کر رہا ہے کہ اس پرمپتہ کے بارے میں میں نہیں بتا سکتا اب جب تک وہ سنت نہیں ملے گا تب تک یہ بھرمنا ہماری بنی رہے گی کبھی شماعت نہیں ہو سکتی اب یہ کیا کہتے ہیں کہ آتم ساکھ ساتھ کار ہو گیا میرے یا بات سمجھ میں نہیں آئی پھر اس آتم نے دیکھ گا کون کمال کی بات کر چوڑے مجھے اندلا رکھی آتم ساکھ ساتھ کار پھر دیکھنیاں کون ہوگا دیکھا دوسر ہوئی اب ماندے میں کسی چیز کو دیکھوں گا تو دیکھنے وڑا تمہیں ہویا اور کوئی دوسری چیز آتم کیوں کر دیکھی یو جر تو دیکھ نہیں سکتا شریر کسی دوسری بستو کو یہ بیرانی چھوڑی نے کتب بنا کر سب گمات میں کیاویت ہی بتاتے ہیں پربو کے پانے کی اس پورن برمتی جیسا کہ آپ نے کل اور پرسوں کے ستسنگ میں سنا کہ ساری سٹسٹی رتنا کیسے ہوئی ہم کیسے پھرسے کال کے ظالم ہیں اور اس پرم پتہ پرمات نے ہمارے اوپر کیکر میر کری یہ واپس پھر ستگیان بتانے کی اور ہمارے اوپر رضا کر کے ہمیں ست لوگ جانے کی طریقہ بتایا اس پرمیشمن نے ہمیں بتا کہ بیٹا تم اس کال کے جال میں فسے ہوئے ہو اور اس نے تو ستر یگ ستر یگ اور چونسٹ یگ تین بار تف کر کر یہ اکیش برمان اور یہاں سر ساز باز پرابت کیا ہوا ہے اور تم آگے اس کی گیلہ لٹک حضور میں بیٹھ کے اس ساتھ میں اور جب تک تمہارے ستی یگ میں دعا پر میں تمہارے پچھلے کرم سنس کر رہے اتنے تمہارے کو تھاٹ ملے یہاں پہ جب سی شرشتی پرار ہوئی اور پھر ہوگے تم رنی کیونکہ یہاں جو بھی جیسا کرے گا اس کا پھل اتنا اس کو ہوگنا پھنے گا اب جیسے ہم بیمان میں بیٹھ کر اور پندرہ سو کلومیٹر جائیں گے تو کم سے کم ایک طرف کا کراہ بارہ ہزار روپے ہوگا اور اس کال کے بیمان میں بیٹھے پھر چھوی گھوم یہ سون گھوم رہی ہے پھر چاروں طرف سوریہ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے اور ہم پھر یہاں اس کے دوارہ کال کے دوارہ دیئے گئے اس وائیو کو سوانسوں کے دوارہ وائیو پریوں کریں اور پھر کاربن ڈائک سائیڈ اندر سے چھوڑ اس کو دوسی کریں ایک تو اس سے گرینڈ کر رہے پھری میں اس کے دوسی یعنی رینی اور پھر کاربن ڈائک سائیڈ چھوڑ رہے دوسی پھر رینی اور پھر یہاں پانی پیویں پر پیوی کریں اس کا پھل کھاویں آہار کریں یہ ایک ریسٹورنٹ سمجھو اس کا اور ہم یہاں پر سوائی ویمان سمجھو ویمان میں جس میں کھانا بھی پینا بھی سب مل رہا ہے اور ہم اس کو پریوک کریں جس کی کارن ہم کیا کرتے ہیں اس نے کچھ طریقہ بنایا ہے کہ جو محنک ایسے کرم کرے گا ویدو انسار ساد نہ کرے گا اس کا اتنا کمائی بن جائی جیسے وہ روٹیوں کا خرچہ کٹ لے اس کے کپڑے کا خرچہ کٹ لے اور پھر اس کو آخر میں جیرو کر دے کہ پھر مزدوری کریں جیسے پہلے پرانے سمجھ میں دربحار ہوا کرتا تھا پھر کال کیا کرتا ہے کہ جیسے کسی نے ویدو نسار ساد نہ کی پر بودو ملہ کسی کسم کھا رکھ کال میں دکھائی نہیں دوں گا یہ کہ پہنچ ہم سرگ پہنچ جاتے ہیں مہا سرگ میں اس برم لوگ میں اور وہ اپنی ملائی کھا گئے اور پھر نرک میں چور اسی لاکھ ہوں ہم ایسے چکر لگاتے رہے اب پرماتما نے بتایا کہ بھائی ایسا مت کرو اس کال کے کسی بھی وستو کی ایسا مت کرو اب یہ جو گیان ہمیں جو ست ہوگا تو ہماری آتما آپ پہ یہاں سے اٹ جائے اور یہاں کی کسی بھی وستو کی ہمیں سوپن میں بھی ایسا نہیں بنے گی یہ ست کرمائی لگا وہ پرماتما کیا کہتا کہ تم جیسے کل بتا تھا کہ ہم الٹی ساد نہ کرن لگے پہلے تو دعا پر تک ہم ساد نہ ٹھیک کرتے رہے کیو ویدو مسار جو بکتی کرتے جو بکتی نہیں کرتے وہ تو آج بھی ڈرام باجی کرتے رہو ان سے اس کا کوئی جنا جنا نہیں اور جو بکتی کرتے تھے وہ ویدو ان ساد نہ کیا کرتے تھے تو تب ہمارے پن اچھے تھے ان پنوں کے آدھار پر ہم کہاں کہاں چلے جاتے تھے شورک چلے جاتے تھے پھر راجہ بن ہم اپنی کمائی کو ایسے خراب کرتے رہے اور ہم اب کل یوگ میں ہم ساستر بیرد سادنہ شروع کروا دی کال نے کہا تھا کبیر پرمیشور سے پورن برمش کہ پرماتما تین یوگوں میں جیو تھوڑے لے جانا اور چوتھا یوگ جب کل یوگ آوے چوتھا یوگم آگے نا چیر تو مجھو بن گے اور یہ پنتھوں کی کمی نہیں اور سب کی ویاکھا گم پھرا کہ وہی کال تک پرکاس تک اور دھون تک نہ کوئی نام ساستر کے نکول اور نہ کوئی کریا اس پر پھو کہ مارک مصار جس کی قارن تم رینی ہوگے آپ بلکل بلکل ڈس چارج ہو رہے اب جیسے اب جن مارک گرسن کرکھا ہے ساستر کے گرس یہ بڑے سکھی بھی نظر آتے ہیں ان کی سوڑ میں سکتی بھی ہے دنیا کرشت بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کی پچھلی بیٹری چارج ہے ان وٹر چارج جب تک ان وٹر چارج رہے نہیں چار در کا مطلب ساستر نے کل سادنہ نہیں بن جی جس سے اس میں اور کمائی جڑ جاتی تو وہ ایک قدم ڈس چارج ہو گا اور پھر یہ پس جو نمج جائیں گے جو ساستر سادنہ کرنے بڑے تو ہم ساستر سادنہ کر کے کیا ہوگے ہم رہنی ہوگے اور دندہ کر لے جیسے کوئی فیکٹری ویکٹری لگا لی اور اس کو اس کا فیکٹری بند ہوگی اس میں ویدی بس سادنہ اس کی بنی نہیں کام ٹھیک چلا نہیں تو کنیکشن کٹ گیا ویجلی کا کنیکشن کٹ گیا ٹیلی فون کا اور کنیکشن کٹ گیا پانی کا اور کنیکشن کٹ گیا اس کمر ہے اور ساری ایس ویدہ ہوگی اب آپ نے واپس آنا ہے اپنے سعودیش کو تو پہلے آپ نے اس سرکار سے رنمکت ہونا پڑے گا وہاں سے سرکار سے نو ڈو سرٹیپکیٹ ارثات رنمکت پرمان پتر لے پھر آپ کا ویجا بنی گا واپس یعنی پاسپورٹ جیسے یہاں کے بھگوان ہیں برمہ بیشنو مہیش یہ ایک برمان کے پربو ایک ایک ویباد کے اور یہ سکتیاں جو ہیں جیسا کل آپ کو بتایا تھا ستسن کے مادل سے کہ ہم کیا کرتے رہے اب ہم ایسے سادنہ کر رہے تھے اور ہم نے سادنہ یہ ایسے کرنی تھی اب کیا بتایا ہے کہ جو وہ پرماتمہ پورن برم تینوں لوکوں میں پرویش کر سب کا دھان پوشن کرتا اس کو اور وہ یہ ہے اب ہم پوجا تو کریں گے پورن پرماتمہ کی اور پھل لگیں گے برما وشنو میں اس کے اب یہ ہمیں بہت پیارے لگیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں پھل دینا ہے اس لئے ان بھگوانوں کی مہمہ زیادہ ہوگی کیونکہ ہمیں رہت ان سے مل رہی تھی اب ہم ایسا کر رہے ہیں اب یہ بھی ویوس ہوگے ہمیں لاب دینے سے کیونکہ انٹین یا پھل لگنے بند ہوگے کیونکہ ہماری ساس تری سادنہ یعنی الٹا پودھا بھی رکھا اب ہم آپ کو ایسے کرائیں گے بس کچھ بھی نہیں کرنا نہ کمی چھوڑ نہ نہ کچھ سیدھا کر رہا ایک سادے سب سج سادے سب سج اور مالی سی چیمول کو پھر پھلے پھلا گا اب جیسے آپ نے کسی فیکٹری میں نوکری پرابط کرنی ہے آپ نے پوزہ تو کرنی پڑے گی فیکٹری یہ مالک کی اس کو پرارتھ پتر لکھ ہوگی اس کی سب ٹرم اور کنڈیسنز کو اس ویکار کرو گے لکھ گے پھر وہ آپ کی اپوائنٹ کر دے گا آپ کی نوکری لگا دے گا اور پھر آپ نے کام کرنا پڑے گا آگے اس پیکٹری کے ڈیپارٹنینٹس میں آگے دوسرے ویباغوں میں جا کے اور وہاں کی انچارج اور ہوں گے اب وہ انچارج جو ہوں گے وہ آپ کے اوپر سپریم ہیں اور وہ آپ کو کیول ورک ڈن دیں گے آپ کی ڈیلی آدھری لگے گی پرتی جن آپ کی اوپست تھی لگے گی اس کے آدھار پر آپ کی تن خواہ دیں گے وہی آگے کیسے وغیرہ سے کیونکہ بنا اور اسی پرکار ہم نے پوجا تو کرنی ہے پرون پرم آتما کی پرون برم کی اور پھر ہم نے کام کرنا ورک دن کرنا پڑے گا ورک جو کریں گے اس کا کیا ہوا کام کا فل دیں گے اور کوئی دے نہیں سکتا کہتے ہیں اکثر پروش ایک پیڑ ہے نرندن واقی کی دار اور تینوں دیو ساکھا ہیں یہ پات رو سن س یہ اُلٹا لٹکا س س س پیڑ ہے اس کے جو اکثر پروش ایک پیڑ ہے یہ یہاں سے جڑ سے باہر دکھائی دیتا یہ پیڑ ہے اور جوت نرندن یہ اس کی دار یہ چھر پروش اور تینوں دیو س س رکھا ہیں اور پات روپ سنسار ہم تو یہاں پات روپ میں اب خورا کہاں سے چلے گی اس جگ سے چلے گی اور پھر کہاں پہنچے گی ان ٹینیو کا پہنچے گی اور یہاں ہمیں پھر پھل ملے گا ایسے یہ پرماترما درما ویسنو میں اس کے ورک دن کملوں کا چیتر ہے یہ مانو ایک برمند یا برمند یا ان میں یہ پورا ایک برمند کا کیون اتنا ہی چیتر ہے یہ ایک برمند ہے اور اس کا سارا جو جو بھی جہاں پر کاری کرم ہو رہا ہے ان چینل وں پر درشتی دو چر ہوتا ہے اس میں یہ بھگوان ودمان ہیں ان کے یہاں کاری آلے ہیں اور جب ہم یہاں سے چلیں گے اب کیا کہتے ہیں ہمارا مارک تو سیدھا ترکوٹی سے پرارم ہوتا ہے نیچے کہا تو یوگیوں کا مارک ہم تو یہاں سے چلتے بھلے آدمیوں یہ ترکوٹی تو انٹر نیشنل ائرپورٹ ہے اب یہ داس کیا کرے گا آپ کو ان بھگوان کے منطر دے گا منطر دے گا منطر ان کی پوزہ نہیں ان کا رن اتر گا مون کمل میں گریش جی دیکھ یہ مون کمل میں گریش جی اس کی چیار پنکھڑی ہیں اس کمل کی اس میں یہ سکتی ودوان ہے جو کی دیکھائی دیتی ہے اور اس کا یہ منطر دیں گے پھر یہ دوسرے کمل میں چھے پنکھڑی کا کمل ہے یہ شاوتری اور برما روپ میں یہ آپ کو درسن ہوں گے ان کا منطر دیں گے اور یہ نابی کمل میں آٹھ پنکھڑی ہیں یہ وشنو اور لکشمی آپ کو درسن دیں گے اور ان کا کاریالہ ہے اور یہ شیو اور پاربتی یہ بارہ کمل پنکھڑیوں کا کمل ہے یہ ہردی چکر بھی کہتے ہیں اس کا بھی آپ کو منطر دیں گے جب ہم یہاں سے بری ہوتے آئیں گے تو یہ درگا رہتی ہے اس کا بھی منطر دیں گے تو یہ جب آپ دو پنکھڑیوں کا کمل ہے یہاں سے پھر ہم نے ڈیسائید کہاں جانا یہاں جانے کے بعد کوئی فیور بدل نہیں ہے یہ سینسرار کمل ہے یہ پیچھلی سائیڈ میں بیک سائیڈ میں دکھانا یہاں پڑھ رہا یہ بیچ میں پیچھے ہوتا چوٹی ہے نا چوٹی اس کے نیچے اس کے آس پاس یہ ایک ہزار پنکھڑیوں کا یہ جو تنرندن کا جو تنرندن کیون ہزار تک ہی گنتی کا بھگوان ہے بجابی ہزار اس کی پنکھڑی بھی ہزار اور اس میں تیج بھی ہزار کا ہی ہے اتنا اس کا تیج سمجھو اب کیا بتا آپ کو کہ ہم آپ کو کیسے ست لوگ جانے کا طریقہ دیں پہلے آپ کو یہ پانچ منتر دیں پانچ کے ساتھ دو منتر ہو رہا ہوں گے یہ پانچ منتر ہمیں پوزانی برما بیشنو میں اس کی جیسے ہمیں بینک کا لون لے رکھا ہے اور بینک کا لون ہم بھرنا شروع کر دیں گے پرسن ہوں گے بینک منیزر آپ کو صحبت سی دیں گے بہت اچھا بیٹا بہت اچھی بات ہے اور نیت ہو آپ کو دکھی کریں گے آپ کو اندر کریں گے آپ کی پڑکی کروا دیں گے جب پرسن ہوں گے جب انہوں لون دینا شروع کر گے نیت ہو بھی دکھی رہتے ہیں ان کے اوپر نام کے زب سے کیا ہوتا ہے وہ تو چیز نیاری ہے دیکھن کی آپ بولے آدمی آپ کوئی مزدوری کرے ٹوکری ڈوہ سڈک اوپر کوئی گریب آدمی اور کوئی نے کہ ٹوکری ڈونے سے کیا ہوتا ہے وہ بھی تو نوٹ تنیارے ہوتے اس ٹوکری ڈوے بنا اس پری لے سارے ان کے ایک کھول ان میں نے ساری سارے عمر رکھو دی اس پر میشور نے منتر دے دیا اس منتر کے جاگ سے اتنی اس کی کمائی بنے گی اور جب یہ جتنی بھی ہماری کمائی ان میں پہنچ جائے گی منتر کے جاگ کی اتنی یہ ریلکس دینا سرو کر اور یہ دیں گے یہی آپ کو مزدوری کر کے آپ نے دونوں کام کر لیں اس منتر کے جاگ سے برما ویشنو محیس گنیش ماتا کے جو رن ہے وہ بھی آپ کا ڈیبیٹ بھی اس کو لون بھی اتر کر رہے ساتھ میں راحت بھی سمساری کاریوں کی کیونکہ انہوں نے دینی آپ کو اور وہ بھی شروع ہو جائے گی پھر دیکھ دو دو منتر ہیں آپ کے وہ کمائی آپ کی اوپر چلیں گے جب اور آگے اس میں آپ کی کنورت ہو جائے یہ پہلا منتر سات منتر کا آپ کو دیا جائے گا اور سات منتر کی کمائی آپ نے آخری سانستہ کرنی ہے جائے کرنا ہے اس سات منتر کا اور پھر آپ کو چار مہنے کے بعد یہ داس ایک منتر دے جس میں دو منتر کا جائے ہوگا اس میں ایک تو منتر ہوگا اوم کیونکہ اوم جو نام ہے یہ برم سے لینے والی ملنے والی راحت کا اوم کی کمائی جو برم تک کی کمائی ہے اور دوسرا منتر آپ کو دیں گے وہ پربرم کی کمائی ہے وہ تت منتر ہے تت نہیں وہ تت سانکی کی منتر ہے گیتا جی میں اوم تت ست گیتا اجھائی نمبر سترہ کا سلوک نمبر تیس میں لکھا ہے کہ پورن پرمات تین منتر کا جاپ ہے اس تین بھی سے اس کا جاپ ہوگا اس کا سمن کا طریقہ بھی تین پرکار سے ہوگا آپ دیکھئے کمائی پرمیشور کا دیکھئے پویتر گیتا جی اور یہ آپ کو ساموید میں دکھاؤں گا وہ پرمات پورن برم ست پرس کبیر سات سویم آتا ہے تو اپنی پیری آتماؤں کو تین منتر کا زاب دیکھ ان کو پویتر کر کے اور ان کی مال لیجئے کسی کمی بھی رہ جا وقت میں تو اس کی عمر بڑھا کے اجی نمبر سترہ کا سلوک نمبر تیش دیکھو منتر نمبر تیش اوم تت ست ایتی نرگیس برم تیش سمتر سمرت اوس پورن پرم برم برم پورن پرم آتم کے او پانے کا اوم تت ست اوم تو یہ برم جو تنرند کال کا اور تت یہ پر برم کا اور ست یہ پورن برم کا یہ ہے نردیش مانے نردیش کے اندر دونوں ویاکھا ہیں آدیش بھی اور سنکیت بھی نردیش کارتا تھا اور نہیں کرنا بلکل یہ کرنا بس فائنل ہے یہ تین نردیش ہے برم تیرود سمرتا ہے اس پورن پرم آتم کے شمن پانے کا اس کے بغتی کا یہ تین پرکار کا نام کا جاب شمن کہا ہے اور تین وی دیش کرنا ملے گا یہ تین کیا کرتے تھی اس کا سی دارت بنے اور پھر تیئیس چوبیس میں کیا لکھا ہے اوم تسمات اوم اتیو دارت ہے آگے دیکھو اندی دیکھو بلکل ٹھیک اندی اس لیے وید منتروں کا اوچارن کرنے والے سریش مونی پورشوں کی ساسطر ویدی نیت یعنی اوم نام جو پرارم ہوتی ہے وہ ساسطر ویدی پرارم ہوگی کیونکہ یہ برہم کی پوزہ ہے اوم ساسطر ویدی نیت یا جیان اور تب کری ستت سدا اوم نام کے جو اچارن سے آرم ہوتی جو کیول برہم تک صادق ہیں ان کی سب اوم نام س پرارم ہوں آگے دیکھو اچارن اس کا اوم نام کا اچارن کر کیا آرم کرتے آگے پتچیس میں لکھا ہے کہ تت یہ جو نام ہے یہ شانکیتی ہے اوم تت ست یہ کوئی جاپ نہیں ہے یہ بچے بلونے آلی بات کر رہا جس نے اوم تت ست نام دے جس کیا اگر گیان نیز ست ایتی آنی آن بھی سنجھائے حلم یگتب کریا دان کریا چاہے ویودہ کرینتے موکش آکانک سابی کیون موکتی کو چانے والے اچھا کرنے والے اس تت کی منتر کی اور بنا کام نا کہ اس کا کوئی پرتی پل نہیں مانگیں گے کسی پرکار کا بھی لاب نہیں لیں گے بلکل یہاں سے پیچھا چھٹواؤں گے جنم برن سے چھوٹنا چاہوں گے وہی اس نسپکس مدلو کسی نسکام بھاو سے کیا کرتے ہیں دیکھو تت ارثات تت نام سے کہے جانے والے پرماتما کی یہ دوسرا بھگوان ہے کوئی تت یعنی اس پرماتما کی پہلے تو امد برم کی اور اس پرماتما کی یہ سب اس بھاو سے پھل کو نی چاہ گے ہم نہیں چاہیں گے یہ پر دان منتری بنے نہ کوئی انگر کی پدوی پاؤں ہوں ہم تی پیچھا چھٹواؤں گے نام پرکار کی تف یہ کریاں کلیان موکش کتی زنم مرن سے پیچھا چھٹوانے کی اچھا والے لوگوں دورہ کی جاتی ہے کیونکہ یہ داس آپ کو گیان بتا رہا ہے کہ یہ پرماتما بلکل پوجن کے نہیں ہم آگے چلنا ہے تو آپ پہ اچھا اٹھ جائے گی یہاں کسی لاب کی آپ نہ ہو سکتا نہیں پڑے گی اور آپ کو جو آوسط یہاں جب تک جیو گے رہو گے یہ پہلا منطر آپ کو رہا دیتا رہے گا آپ کو بنا مانگے دے گا کیونکہ یہ جو منطر ہے پہلے والا آپ کو یہاں